یہ سلوک میرے ساتھ ٹیکر دے ویورز آپ دیکھیں کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیار آئے ہے اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنا کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ویورز انیلہ کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکبت اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بسے کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلہ کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلہ آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کے ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاف کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ کو کہے گی کہ انیلہ آپ ان لوگوں کو کہہ دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹکر دے ویورز آپ دیکھیں کہ انیلا اسے خوش خبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جل تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہے اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگبتہ اور آمنا کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے اب رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائک نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکے لیکن پھر بھی ویورز انیلہ کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکبت اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلہ کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز ایکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلہ آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ انیلہ کی ساری کامیں خود کر رہے ہیں اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے ہیں وہ آمنہ صاحب کر رہے ہیں ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ کبھائی کہ انیلہ آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹھیک کر دے ویورز آپ دیکھیں کہ انیلہ اسے خوش خبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویوریز ڈرامی کے حوالے سے اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو محب کیا ہے تو آپ بھی محب کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا گناہ ہی ایسی ہے کہ وہ محبی کے لائک نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی محب نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منتے کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکوبت ورامنا کو محب کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز ایک سپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ ساپ کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ انیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیار ہوئے ہیں اپنے رائے کی سار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگبتہ اور آمنہ کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر ویورز انیلا کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کو ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہے ہیں ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ انیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخب دی دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مسئیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی تو بیورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیار ہوئے ہیں اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یٹو کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنہ کو محب کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بسے کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو بیورز آپ دیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا بیورز نیکس اپس اپس اوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گھن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہی ہے بیورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ انیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے بیورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی بیورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہوئے ہیں اپنے رائے کی سہار کومن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم بیورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کرو بیورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہ ہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بسے کہوں گا کہ اس پر ظلم بن کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز ایک سپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑی ہوئے وہ آمنہ صاف کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ نیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہہ دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مسئیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیار ہوئے ہیں اپنے رائے کی سار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائک نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منتے کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کے ساری کامیں خود کر رہے ہیں اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہے ہیں ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ نیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹکر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوش خبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیار آئے ہے اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنہ کو محب کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو محب نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو محب کیا ہے تو آپ بھی محب کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے اب رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائک نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ویورز انیلہ کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکبت اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بسے کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلہ کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسیوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلہ آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاف کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ آنیلہ کو کہے گی کہ انیلہ آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ اسے خوش خبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہے اپنے رائے کی ساری کام بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامیز جل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلہ رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنا کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہ ہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلہ کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکوبتر آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلہ کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلہ آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کے ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ کو کہے گی کہ انیلہ آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ اسے خوش خبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہوئے ہیں اپنے رائے کی سہار کامن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلہ رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنا کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے اب رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکے لیکن پھر بھی ویورز انیلہ کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکوپتا اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بس ایک کہوں گا کہ اس پر ظلم بن کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلہ کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز ایک سپسورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اینلہ آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کے ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑی ہوئے ہیں وہ آمنہ صاف کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ آنیلہ کو کہے گی کہ آنیلہ آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹکر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آنیلہ اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سوہ تینس پر واشنگ اللہ حافظ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائک نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ویورز انیلا کے منتے کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکوبت ورامنا کو معاف کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاف کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ آنیلا کو کہے گی یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹکر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا آنیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیار آئے ہے اپنے رائے کی سار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یٹوک کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنا کو محب کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو محب نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو محب کیا ہے تو آپ بھی محب کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائک نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ویورز انیلہ کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکبتہ رامنا کو معاف کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلہ کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلہ آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کے ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ آنیلہ کو کہے گی کہ انیلہ آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں کہ انیلا اسے خوش خبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جل تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہے اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامیز اپنے آنے 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 اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید نیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز ایک سپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گھن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ نیلا کو کہے گی کہ نیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مسئیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہوئے ہیں اپنے رائے کی ساری کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائک نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر ویورز انیلا کے منتے کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بن کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ انیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیار رہا ہے اپنے رائے کی سار کم بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑی ہوئے وہ آمنہ صاف کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ انیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹکر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوش خبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جل تمہیں اس سب مسئیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہے اپنے رائے کی سار کم بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اپنے رویہ صحیح کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید نیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز ایک سپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گھن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ نیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہوئے ہیں اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگبتہ اور آمنہ کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بسے کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑی ہوئے وہ آمنہ ساپ کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ انیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہوئے ہیں اپنے رائے کی سار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگوبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بسے کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ ساب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ نیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہوئے ہیں اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شکبتہ اور آمنہ کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہ ہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منتے کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بسے کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز ایک سپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑی ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ انیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مسئیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیار ہوئے ہیں اپنے رائے کی سار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگبتہ اور آمنہ کو محب کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو محب نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی محب نہیں کر سکتا لیکن پھر ویورز انیلا کے منتے کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگبتہ اور آمنہ کو محب کروں گا اور تو بس ایک کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کے ساری کامیں خود کر رہے ہیں اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہے ہیں ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جل تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہوئے ہیں اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنا کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے اب رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہ ہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منتے کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکوبتر آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بس کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید نیلہ کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلہ آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کے ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ نیلہ کو کہے گی کہ انیلہ آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مسئیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیار ہوئے ہیں اپنے رائے کی سہار کامن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلہ رشید کو کہے گی کہ شکوبتہ اور آمنہ کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے اب رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہ ہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلہ کے منتے کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکوبتہ اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بسے کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید نیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز ایک سپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کے ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑی ہوئے وہ آمنہ صاف کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ نیلا کو کہے گی کہ انیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مسئیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہوئے ہیں اپنے رائے کی سار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگبتہ اور آمنا کو معاف کرو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید کہے گا کہ نہیں بیٹا میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کے اب رشید کہے گا کہ ان لوگوں کا گناہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکے لیکن پھر بھی ویورز انیلہ کی منتوں کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شکبت اور آمنہ کو معاف کروں گا اور تو بسے کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیں گے کہ رشید انیلہ کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلہ آمنہ کے گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کے ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑے ہوئے وہ آمنہ ساب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ کو کہے گی کہ انیلہ آپ ان لوگوں کو کہے دو کہ یہ لوگ یہ سلوک میرے ساتھ ٹیک کر دے ویورز آپ دیکھیں گے کہ انیلہ اسے خوشخبری دیتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سب مصیبتوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور تمہیں راحت ملے گی ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا خیارہ ہے اپنے رائے کی سہار کمبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ایٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے انیلا رشید کو کہے گی کہ شگوبتہ اور آمنا کو معاف کرو کہ میں نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں ویورز آپ دیکھیں گے رشید کہے گا ان لوگوں کا گناہ ہی ایسی ہے کہ وہ معافی کے لائک نہیں ہے میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی ویورز انیلا کی منت کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں شگوبتہ اور آمنا کو معاف کروں گا اور تو بس ایک کہوں گا کہ اس پر ظلم بند کر دو اور اس کے ساتھ اپنا ربیہ صحیح کر دو ویورز آپ دیکھیں گے کہ رشید انیلا کو کہے گا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات مانوں گا ویورز ایک سپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا آمنہ کی گھر جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ آمنہ گھر کی ساری کامیں خود کر رہی ہے اور وہاں پر سارا جو گن پڑی ہوئے وہ آمنہ صاحب کر رہی ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ آمنہ نیلا کو کہے گی کہ آمنہ نیلا آپ ان لوگوں کو کہے دو